سلام نمستے سرکال آر این کے نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سب لوگ کمل اور جلکر نین سے واقف ہیں جن کی حالی میں شادی ہوئی ہے اور دونوں کو پوری دنیا میں سپیشل پاکستان میں بہت فلو کیا جاتا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے دونوں شادی کے فوراں بعد سعودی اریبیا کی مقدس سرزمین مکہ اور مدینہ گئے تو بہت سے لوگوں نے جہاں انہیں دعائیں دی وہیں کافی لوگوں نے ان پر تنقید بھی کی ایک یوزر نے لکھا بٹ ایسے نہیں کریں پلیز مجھے آپ دونوں بہت اچھے لگتے ہیں بٹ یہ نہیں کریں کہ ہر لمحے کی پیک لگائی جائے یہ ضروری تو نہیں آپ جس جگہ گئے ہیں ادھر ہم جیسے لوگ جانے کے لئے درستے ہیں آپ ادھر گئے ہیں اپنی حاضری لگویں جس کے جواب میں کمل کا کہنا تھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ فائدہ ہے یا نہیں آپ خدا ہو یا کچھ اور ایک دوسرے یوزر نے لکھا اور واپس آ کر بھی اللہ آپ کو نیک کاموں کی تفیق عطا فرمائے جس کے جواب میں کمل کا کہنا تھا پہلے بھی نیک کرتے ہیں الحمدللہ آپ کی طرح لوگوں کی دلازاری نہیں لیکن معاملہ تب سنگین ہوا جب ایک بڑے سوشل میڈیا سٹار عدی عدی لمجد نبی کمل اور زلکرنین پر تنقید کرتے ہوئے لکھا وقت آنا تھا وقت دیکھ بھی لیا کعبہ مسجد نبیوی اور ایسی تمام عبادات کی جگہیں جا کے بھی انسان کو دنیا یاد جاتی ہے اور وہ کیمرہ نکال لیتا ہے ولوگنگ کرتا ہے سلو مو بنا لیتا ہے اور بس یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ فینس کو دکھانا چاہتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں کاش تم فینس کے جگہ اللہ کو دکھا دیتے کہ تم سب چھوڑ کے آگئے ہو معذرت میں چھوٹی ذہنیت کا انسان ہوں ایسی فضول باتیں سوچ لیتا ہوں اس کا جواب میں کمل افتاب نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پہ ایک پوسٹ شیئر کی جس میں لکھا تھا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کہ آپ سب اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ولوگز کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور کتنا پیار دے رہے ہیں اور ہمارے عمال ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے دیکھنے کے لیے یہ لوگ کون ہوتے ہیں خدا کوئی فرشتہ کوئی ولی انسان ہیں نا آپ کیا آپ سب کنفرم جانتی ہیں یہ آپ کا دامن بالکل صاف ہے کیا آپ خدا سے اپنا عمال نامہ خود لکھوائیں گے نہیں یہاں پہ کسی کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اور آخرت میں کیا ہونا ہے اس لیے خوش رہیں اور ا آپ کو یہ وڈیو کیسی لگی اور اپنی رائے کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں